موسیقی نحمد و نسلی علیہ رسولی القریم ام آباد ساتھ تبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ رو سے مریض اور طبیب ان کے تعلق پر بنیادتے ہیں طبیب جب زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ہر قدم ہر سانس ہر لمحہ جس جو تفاقل آگے بڑھنے کی طلب علاج و مالجے میں بہتری کی طرف توجہ یہ سب چیز اور یہ تمام معاملات اس کے پیش نظر ہوتے ہیں مثلا اب وہ کہیں سفر میں جا رہا ہے اتفاقاً کسی کو کوئی چوٹ آگئی کوئی حادثہ پیش آگیا اس نے کچھ نہیں کیا مقامی لوگوں نے اسے زخمی کو اٹھایا اٹھا کر اپنے طور طریقے سے اس کے مرہم پٹی کی اس کا دواداروں کیا اور اس کا علاج و مالجے کر کے اسے رکھ سکتا ہے اب یہ طریقہ علاج مالج کو معلوم نہیں لیکن جیسے ہی اس علاج کو دیکھا اب طبیب کی حص کام کرنے لگ گئی کہ ہاں یہ طریقہ مجھے معلوم نہیں تھا اب وہ اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اپنانے کی کوشش کرے گا یا اس کے جو اچھے نکات ہیں جو اس کی اچھی صفات ہیں وہ چیزیں جنہیں یہ طبیب آسانی سے کر سکتا ہے انہیں اپنانے کی کوشش کرے گا اسی طریقے سے کسی راہ چلتے آدمی نے کوئی چیز پیان کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا میں نے یہ چیز استعمال کی مجھے فائدہ ہو گیا اب طبیب سن رہا ہے اب اس کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ اچھا یہ تو میں بھی استعمال کرتا تھا میں بھی استعمال کرواتا تھا لیکن یہ فائدہ میرے علم میں نہیں تھا میرے تجربے میں نہیں تھا اب میں اس پر خصوصی توجہ ہوں گا طبیب ہمیشہ اپنی پاکٹ میں ڈائری رکھتا ہے کلم رکھتا ہے طبیب ہو دواباس نہ دو ایک ہوتا ہے طبیب ایک ہوتا ہے دواباس اتائی اتائی کا کام دواباس کا کام یہ ہوتا ہے وہاں سے نسخہ پکڑا وہاں سے پکڑا وہاں سے مجربات لیے وہاں سے صدری راز کیا اس سے کسی آدمی نے کسی چیز کی تاریخ بیان کر دی تو اس کے پیچھے پڑ گیا یہ ہوتے ہیں اتائی اور دواباس طبیب ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو سامنے کوئی بھی چیز ہے سانپ ہے بچھو ہے کوئی جڑی بوٹی آگئی ہے کوئی بھورہ آگیا ہے کوئی چیز ہوگئی ہے وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ اس کا بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہر وہ چیز جسے ہم جانتے ہیں فائدہ مند ہوتی ہے کوئی بھی ایک چیز ہے جسے آپ نقصان دے کھاتے میں رکھتے ہیں یا اسے فائدے کے کھاتے میں رکھتے ہیں یہ ایک علیہ دیسے بحث ہے آپ نے ایک چیز کو دیکھنا ہے جو قدرت نے بنائی ہے مثلا ایک سانپ ہے ایک بچھو ہے کوئی بھی موسی جان پر ہے اب کیا ٹب میں میڈیکل میں سانپ استعمال نہیں ہوتا کیا بچھو کا زہر میڈیکل میں مہنگا ترین کروڑوں روپے کلو کے حساب سے نہیں بکتا ہمارے سامنے صرف ایک پہلو ہے کہ بچھو نے ڈنگ مارا اور اس سے جسم میں سنسنی پھیلی درد شروع ہو گیا اور ان کجرانوں میں جہاں جہاں یہ غدود ہیں یہاں دردیں ٹیس سے اٹھنا شروع ہو گئی تو ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سانپ کا کاٹھا سوئے اور بچھو کا کاٹھا روئے کیونکہ بچھو کا جو ڈنگ ہوتا ہے بچھو کا جو سہر ہوتا ہے وہ اصلات کو نہیں کہتا وہ غدود پر اثر کرتا ہے یعنی غدی تحریک کو انتہا درجے تک حتیٰ کہ کجرانوں تک جو اصلات کو خارج کے مثال یہ جو بہت سارے لوگوں کو برا پسین آتا ہے بنیادی طور پر ان کے خون میں اتنا گاڑا پن اور اتنی کسافت ہوتی ہے کہ وہ صاف نہیں کرتا تو پھر یہ جو کجرانے ہوتی ہیں یہ اس خون کی جب صفائی ہوتی ہے تو یہ گند کو جب باہر کرتی ہیں تو اس سے بو آتی ہے ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ پاؤں میں کجرانوں میں بغلوں میں بو آتی ہو اس سے چاہیے کہ وہ اپنا خون ساف کرے ٹھیک ہے ہمارا آج کیا موضوع تھا روسہ طبیب اور مریز اور روزہ تو ہر ایک نے رکھنا ہے اور جنہوں نے نہیں رکھنا بھئی نہیں رکھنا کوئی لٹس سے تھوڑا مارا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ روسہ ہاتھ ایک رکھتا ہے اب طبیب کا کام کیا اب کہیں گے کہ آپ نے یہاں بھی تیب گسیڑ دیا بھئی گسیڑنے کی بات ہے جہاں گسرتا ہے وہاں گسیڑ دو آپ نے دور مت جائیں اگر مریز آتے ہیں تو فبیہ نہیں آتے تو گھر کے جتنے افرادے دوست احباب رشتہ دار عزیز و قارب ان تمام میں جو لوگ روسے دار ہیں ان میں موٹا بھی ہے پتلا بھی ہے صحت مند بھی ہے بیمار بھی ہے بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں گھر کے ہر ہر کٹیگری اور ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں اب آپ ایک ڈائیری پکڑیں جو موٹے لوگ ہیں جو انہوں نے روزہ رکھا ایک وہ موٹے لوگ جنہوں نے روزہ رکھا لیکن تن بونجا یعنی یہاں تک سہری کی اور پھر شام کو بھی اتنا چوڑا لمبا چوڑا دسترخان بچھا کے پھر کھایا آپ ان کی کیفیت کو نوٹ کرے انہیں اللہ خیر کرے جب انہوں خود اپنی صحت کا خیال نہیں ہے تو روزہ ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے آپ دیکھیں گے انہیں روزے سے جس نے اپنی ڈائٹنگ پر توجہ دی اور سہری میں مختصر سا کھانا کھایا اور ارتاری میں بھی مختصر سا دسترخان رکھا اس کی طبیعت کو نوٹ کرے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا پھر حاملہ ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے ان پر کیا اثرات مرتب دودھ پلانی والی ہیں ان پر ان کے دودھ میں کمی ہوئی زیادتی ہوئی کیا ہوا ان کی جسمانی کیفیت کیا تھی ان کے ہاتھ پاؤں کی 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 تھی ان کے دل کی دھڑکن کی تھی ان کی بھوک پیاس کی 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 یہ سب نوٹ کرے اور وہ عورت جو روزہ نہیں رکھتی عام دنوں میں اس کی یہ قیفیت نوٹ کرے اسے طریقے سے شگر کا ہے قبض کا مریض ہے گردو کا مریض ہے ذہنی ہے یا جوڑوں کے مریض کا ایس سارا اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو لوگ روزہ کو روزہ سمجھتے ہیں عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں ان میں اور ان میں کیا جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے تو پھر آپ کے سامنے ایک ایسا گراف آ جائے گا کیونکہ جو یہ معلومات میں جمع کرنے کے لیے آپ کو عام دنوں میں دستیاب نہیں ہوگی کوئی بھی آدمی کوئی بھی کے کہنے سے حکیم کہنے سے وہ کھانا نہیں چھوڑے تھا تو یہ جو مہینہ ہیں طبیبوں کی تجربہ گا بھی ہو سکتا ہے اور اپنی معلومات اپنے تجربات نے اضافے کا سبب بھی ہو سکتا ہے تو پھر جب آپ دیکھیں گے کہ ایک عام زندگی میں دردوں کا شکار آدمی جس کے جور درد تھے پیٹ میں درد رہتا تھا میدے پر بوجھ رہتا تھا اپھار تھا موں سے بری بو آتی تھی ہر وقت سردرد کرتا تھا روزے کے بعد اس کی کیا کہتے تھے آپ کے پاس ایک ایسی ڈائری آ جائے گی کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے گا اگر آپ اسے فاقہ کشی کی یا فضا کی تبدیلی کی تجویز دیں گے تو آپ شرح صدر ہوگا کہ میں اسے بارہ گھنٹے کھانا چھڑوا کے یا بارہ گھنٹے تک فلا چیز استعمال کروا کے میں یہ نتائج لے سکتا ہوں اور یہ فوائد حاصل کر سکتا بات کچھ سمجھ میں آئی کہ طبیب لوگ اس ماہ مبارک کو اپنے تجربات میں اضافے کا معلومات میں اضافے کا ایک اہم سبب قرار دے سکتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا سکتے نہ کرنے والے بھئی کچھ بھی جائی ہے دیکھیں بھائی آپ کہیں گے کہ یار ہر چیز میں بھائی میرا میدان عمل ہے آپ بھی طب کی بنیاد پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ بھی طب کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں تو میرا کام ہے کو میں طب بیان کروں اب میں ہی راجہ سسی پرنو لیلہ مجنو تو کہنے سے رہا ٹھیک ہے آپ انسانی جبلک کو سمجھنے میں اس کے پانچ فٹ کے وجود کو اور اس کی طبیعت کو اس کے رجحانات کو اس کی نفسیات کو سمجھنے میں یہ اس ماہ مبارک کو آپ بطور اکسوٹی استعمال کر سکتے ہیں حضرت صلی اللہ وآلہ میں اشارت فرمایا کہ ایک صحابی آئے اب میں آپ ایک بات ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جوان ہوں کیا کرو فرمایا نکاح کرو یا کموں بیش ایسا ہی ہے ماذا اللہ بھی میرے ذہن میں لیکن خاکا ہے ایک مفہوم ہے میں بیعینی ہے الفاظ بیان نہیں کر رہا لیکن جو چیز اب مجھے یاد ہے وہ بیان کہا کہ روزہ رہ نکاح کر کہ میرے جو ہے فرصت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا روزہ روزہ شہوات کو توڑتا ہے اب کون سی شہوات توڑتا جو لوگ اصابیت کی وجہ سے اپنے حق کے سوجیت سے محروم ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد بگر کسی دوا کے ان کی ٹیوننگ ہو کے وہ تیار ہو جائے گی ازلاتی مریض تو میرا خیال ہے کہ وہ بواسیر زیادہ ہی نہ پھیل گیا ہو عام طور پر ازلاتی مریض جو قوت مردمی ہے اس سے پریشان نہیں ہوتا اس کا پورا کام ہوتا ہے اور جو غدی مریض ہوتا ہے یہ شہوت میں اور تیاری میں تو جلدی کرتا ہے لیکن فراغت میں بھی جلدی ہوتا ہے اس کے پاس اتنا بقت نہیں ہوتا کہ کسی سے مذاکرات کر سکے ادھر گیا ادھر پارک ہو گیا نہ خود مطمئن ناغل مطمئن آسابی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی ہوتا کیا ہو رہا ہے اگر یہ لوگ کچھ تاپت رکھتے ہوں یا کچھ احساسات رکھتے ہوں تو جب یہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ٹیمنگ کا اچھا سکور ہوتا ہے خیر آپ نے اس مہ میں لوگوں کا ڈیٹا جمع ان کی بیماریوں ان کی نفسیات ان کی معاملات اور ان چیزوں اب دیکھیں نا ہمارا ایک تجربہ ہے یہ غالبا محرد آزا والے اور حکیم یاسین دنیا پوری رحمت اللہ کے غالبا میں نے کسی تحریر میں پڑھاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو بچیاں ہی بچیاں ہونا شروع ہو جائیں تو بارہ ہفتے تک ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ کہ چار ماہ تو عورت کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کچھ ہوا ہے جب دوسرے ماہ حیث نہیں آتا اور طبیعت نے کچھ بدلاؤ آتا ہے کوئی الٹیاں جسم کا ٹوٹنا وغیرہ تو عورت سمجھ جاتی ہے کہ مجھے حمل ٹھہ چکا ہے اب تو جدید قسم کے وہ اگزام آ چکے ہیں وہ اگزام نرس سے بھی آپ گھر میں بھی ٹک لائکر چیک کر سکتے ہیں لیکن وہ جلدی نہیں ہوتا وہ بھی دوسرے تیسرے مہینے میں جا کر صحیح اس کا پتہ چلتا ہے خیر اگر عورت کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتی اور اس کے بچیاں ہی بچیاں ہیں اسے روزہ رکھانا شروع کر دو اسے روزے رکھانا شروع کر دو یہ کچھ میرے بھی تجربات ہیں کچھ ان سے میں نے مستعار لیا تھے لیکن میں نے بتایا طبیب ہر جگہ سے سیکھتا ہے جہاں سے جو ملے وہ سینے سے لگا لیتا ہے تو اس سے بچہ ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائے اب آپ کہیں گے یہاں بھی آگئے دیکھیں لوجیک یہ ہے کہ جو بارہ ہفتے ہوتے یعنی پہلے تیر ماہ ہوتے ان میں بچی یا بچہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تشکیل پا چکتا ہے باقی جو آگے سے چھ ماہ بچتے نو ماہ ہوتے پہلے تین ماہ اس کی تخلیق میں صرف ہوتے ہیں ایک محمودی ضررے سے ایک جرسومے سے وہ بڑھتا 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 تقسیم 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 وہ خلیات بڑھتے بڑھتے وہ تیسرے مہینے میں آ کر تیسرے مہینے تک وہ بچہ ہے یا بچی ہے وہ بن چکا ہوتا ہے باقی جو چھ ماہ ہیں اس میں اس کی تشریع جو پرورش ہے اور اس کی نمو ہے اس کی بڑھتری ہے وہ ہوتی ہے تین ماہ میں بچہ ہے یا بچی فیصلہ ہو چکا ہو اس دوران اگر عورت کے رحم میں یا عورت کے جسم میں کسرت سے رتوبتیں ہوں تو بچی تشکیل پاتی یہ قدرت کا نسان میں نہیں کہہ رہا یا غدی مریض ہو نلوں میں درد ہو اور سوزش ہو اور یہ چیزیں ہوں تو بھی بچی ہی ہوتی کیونکہ بچی کا مزاج بھی روسے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ طویل جو کھانے پینے کا دورانیا ہوتا ہے اس گیپ میں جو فالتو رتوبات ہوتی ہیں وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں جلتی ہیں سرف ہوتی ہیں اور عورت کو اتنی توانائی یا وہ رتوبتیں نہیں میسر آتی کہ وہ رحم کو اتنا گیرہ رکھیں کہ بچی تشکیل پاشا تو جب خوشکی ہوتی ہے تو خدرت کامر یہ ہے کہ جب خوشکی ہوگی تو بچے کی تشکیل ہوگی یہ ایک میرا اپنا ایک معاملہ ہے جو میری سوچے میں بتا رہا ہو نہ یہ کسی حدیث میں ہے اور نہ اس میں ہاں حدیث میں ایک بات ہے کہ یہود کا ایک وفد آیا وہاں ساری چیزیں پوچھی گئی وہ روح کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بچہ اپنی ماں یا باپ پر کب جاتا ہے کس کے مشابہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا پانی غالب آ جائے عورت کا یا مرد کا مرد ازلاتی مزاج ہوتا ہے عورت غدی مزاج ہوتی غدی مزاج میں بچی تشکیل پاتی ازلاتی فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے سمپل سی بات اور جب آدمی روسہ رکھتا ہے نا تو جسم کے اندر فضلات جلتے ہیں فاصل رتوبتیں ختم ہوتی ہیں فالتو چربی فالتو ماس مٹاپا اور یہ جوڑوں کے درد کا سبب بننے والے ٹاکس اور جسم کو سٹک کرنے والے یہ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کندم ہونا شروع ہو جاتا ہے بظاہر دیکھنے میں کمسور محسوس ہو نہیں جب لوہا یا کوئی بھی آپ دھات جلاتے ہیں اس میں کھوٹالی میں ڈالتے سونا ہو چاندی ہو تو اس سے کچھ میل الگ ہوتا ہے آپ لوہے کو جلالے اس سے بھی کچھ میل الگ ہوتا ہے لیکن جو چیز بچتی ہے نا وہ پھر دھوس ہو دی ہے یہی انسانی صحت ہے تو طبیب حضرات ان چیزوں کو ضرور نوٹ کریں گے اور ضرور ہوں گے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ حاملہ کو پانچ مہینے چوتھے چھٹے مہینے آپ یہ مشک کروانا شروع کریں نہیں پہلے تین ماہ میں یہ آپ کام کریں یعنی دو مہینے کی روزے رکھنا شروع کر دیں لازمی نہیں لگاتار کریں آپ چنیں کھائیں آپ کشمش کھائیں آپ ایسی چیزیں کھائیں جو باجرہ کھائیں جو کھائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ بیٹوں کے لیے ترس رہیں ان کے نعمت ثابت ہوگا یہ عمل اللہ تعالی ہمیں ان روحانی گھڑیوں کو اپنے مصرف میں لانے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَا اِلَّا موسیقی